قرآن کی جس آیت کی تلاوت کا مسلسل شرف حاصل کر رہے ہیں وہ سورہ انعام قرآن کا چھتماں سورہ ہے اور اس کی پینسٹھویں آیت ہے قرآن کو اپنی زندگی کا مجغلہ اپنی زندگی کا سلیقہ خسن نوجوان نسلے ذرا سا ہٹ کے ٹیلی فون کی چکر میں ہاتھ میں قرآن کو لے لیں اور بہت زیادہ گہرائی سے مطالعہ کریں تو انشاءاللہ قرآن آپ کو اہل عبیت کی طرف دعوت دے گا اہل عبیت آپ کو قرآن کی طرف دعوت دیں گے یہ سلیقہ رکھیں گے انشاءاللہ کامیابی ہوگی قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ عَيَّ بَعْثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا یہ کہہ دیجئے اظہار کر دیجئے کہ اللہ ہمیں یہ قدرت ہے کہ آپ پر انسانوں پر عذاب نازل کرے اللہ عذاب نازل نہیں کرتا اس لیے کہ اللہ الرحمت ہے رحمتک اللہ تی و سعط اللہ شاید عذاب ہمارے ہی آتوں سے لائے جاتا ہے وہ عذاب یا سر سے اترتا ہے سروں کے اوپر سے یا پیروں تلے یہ ایک تیسرا عذاب جس سے مطالعہ بہت ہم فوکس کر رہے ہیں وہ ہے تفرقہ میں پڑ جانا تفرقے میں بڑھ جانا چھوٹی چھوٹی باتوں میں علج جانا یہاں تک کہ وَيُذِيقَ بَعْضُكُمْ بَعْسَ بَعْضُ یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف دینا ایک دوسرے کا قتل کرنا ایک دوسرے کی احانت کرنا اس لیے کہ جب ٹکڑے ہو جاتے ہیں جب ملت بڑھ جاتی ہے تو اس عالم میں پہنچ جاتی ہے کہ نفرتیں انسان کو اس منزل پر پہنچ جاتی ہیں کہ انسان اندھا ہو جاتا ہے عصبیت اس کی وجہ ایک قرآن نے صاحب بتایا ہے کہ ولایت جب تک نہیں تھی مکہ میں خون ریزی تھی لیکن مکہ میں ولایت کے بعد پھر فضائے اتحاد پیدا ہوا اور ولایت ونعمتِ الٰہی ہے نبوت و رسالتِ سرکارِ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اور اگر اسی طرح الہی نظام کو مسلمان مانا ہوتا تو پھر تفرقے میں نہ پڑھتا لیکن ہم نے دیکھا سرکار کے بعد پھر مسلمان متفرق ہوئے پھر جمع ہوئے تو ایک ذات پر جس پر ہزاروں جانِ قرمان علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام محمد وعجل خاص بات ہے کہ جب اس سے پہلے جو خلافتیں رہیں مخالفتوں کی فضا آپ دیکھتے ہیں مخالفتیں ہوئیں تاریخ نوٹ کرتی ہے لیکن مولا کی خلافت کا طرح امتیاز ہے کہ ہر ایک نے مانا کہ آپ ہیں یہ خصوصیت ہے کیوں اس لیے کہ الہی نظام کا سلسلہ ہی ایسا ہے جب اللہ بھیجتا ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا یہ گفتگو ہماری مسلسل چل رہی ہے ہمارا جو آج کنکلوشن کس کی طرف جانا ہے یہ تمام پھیلہ ہوئے موضوع کو کس طرح سے سمیٹیں دیکھئے ہم لوگ میں بھی میرے ساتھ ہوں آپ یہ نہ گھبرائی کہ میں الگ کر رہا ہوں اپنے آپ کو آپ کے ساتھ ہم لوگ عمال کے لوگ ہیں عمل کے لوگ نہیں ہیں غدیر کے عمال کا اعلان ہوا سنا بہت ہی خوبصورت ہر مسجد میں ہر امام بھر گیا ہر جگہ ماشاءاللہ دعائیں نمازیں ہوئیں خوبصورت اچھی چیز ہے لیکن جب عمل کے لئے ہم بلاتے ہیں تو شاید ایک سب بھی نہ آئے تو عمال اور عمل میں فرق ہے میں دیکھ رہا تھا کہ راستے میں پانی ٹھہرا ہوا ہے کہاں کا پانی کا گھٹر کا پانی ہے کیا گھٹر ٹوٹ گیا ہے حکومت بناتی نہیں ہے میں نے کہاں ہم لوگ خود حکومت نہیں ہے بنا دیں جب تک وہ پانی رہے گا جرسوں میں پھیلتے رہیں گے بدبو پھیلتے رہے گی پورے ایریا میں صحت وراثر ہوگا وہ اس کا مسئلہ نہیں ہے میرا اپنا مسئلہ ہے سمجھ میں کیوں نہیں آتا ابھی بہترین خوبصورت آپ نے سلام سنا لیکٹر صاحب سے اللہ انشاءاللہ تمام شعورہ خطبہ علماء کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھئے آمین گزارش کرتا ہوں تمام خطبہ علماء سب سے میں ایک حقیر ہوں ہم لوگ رسائی پہلو میں محدود نہ رہیں کربلا کو رسائی پہلو تک محدود نہ کریں کربلا عملی پہلو ہے جس کا نتیجہ رضا ہے مرسیہ بھی پڑھئیے تو وہیں پر وہاں پہ بھی زیادہ سر بیانیاں مرسیہ ہیں گریہ و بکا کے مرسیہ ہیں ہمارے کلاموں میں بھی گریہ و بکا ہے لیکن اصل پیام امام حسین یہ وہ مظلوم ہے جس نے قیام کیا سمجھیں کوشش کیجئے دنیا میں مظلوم گزرے ہیں کس ہرے کو نہیں یاد کیا جاتا امام حسین کی یاد کیوں ہے اس لئے کہ حسین وہ مظلوم ہے جس نے قیام کیا تو اس قیام کو الابریٹ کرنا اس قیام کو پیش کرنا یہ چیلنج ہے اس لئے کہ وہ قیام انسپائر ہوگا وہ دوسرے وں تک پہنچے گا دوسروں تک اثر کرے گا تو ہمارے کلام میں وہ پہلو یہ قیام جو ہے مفقود جو ہو رہا ہے اس کو پھر بچانا ہے اور یہ محرم کے تمام مجالس ہمارے گردنوں پہ ذمہ داری لاتے ہیں کہ مولا امام حسین نے منشور کربلا کو اعلان کر کے بتا دیا میں نہ شرارت کے لئے جا رہا ہوں نہ حکومت کے لئے جا رہا ہوں نہ کسی اور چیز کے لئے میں جا رہا ہوں صرف میری امت جو مرکز سے ہٹ چکی ہے نکتے انحراف سے ہٹ چکی ہے اس نکتے انحراف پہ پلٹا کے لگا دوں تاکہ پھر وہ پورے مؤمنین مسلمین اپنی راہ پر لگ جائیں اگر مجلسے ہم کریں اس راہ پر نہ آئیں ایڈون نو کیا کہیں گے ان کو دو میں نے آٹھ دن ازاداری اور اس وہ راہ کی طرف نہ پلٹ کر جائیں مجھے نہیں معلوم کیا کریں اس کو کیا کہیں اس کو کل میں نے عرض کیا تھا کہ بیس سال تک کہتے ہیں کہ بیٹیش کے پرائیم منسٹر نے شاید اعلان کیا کہ دائش کا مسئلہ آج کل کا نہیں رہے گا بلکہ بیس سال تک چلے گئے تو اس کے معنی کہ انہوں نے بیس سال تک منصوبہ بنا دیا ہے کہ اسرائیل کو بچائیں اس لئے کہ اسرائیل ختم ہونے والا تھا بہترین جملہ جو کہا تھا حفظ اللہ حسن نصر اللہ نے اسرائیل مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے یہ کون کہہ سکتا ہے جس کے پاس قوت ذات پروردگار سامنے ہو جس کا ہاتھ اس ہاتھ میں ہو جو ذمہ دار ہاتھ ہے سمجھیں اچھی طرح سے اگر ہم لوگ غزہ کے جو حالات ہیں برادران اہل سنت کے لئے بہترین چیز ہے ہم نے ایکسپلائٹ نہیں کیا سچویشن کو ہم نے بتایا نہیں دنیا کو پورے غزہ کے جو حالات ہے بمباری میں اگر رکا ہے اس کی وجہ کلیر کٹ سب کو پتا ہے کہ ایران کی مدد ہے تو غزہ سارے سننی رہتے ہیں کہ شیعہ رہتا ہی نہیں ہے غزہ میں فلسطین میں کوئی شیعہ ہوتا ہی نہیں ہے ایران کو کیا پڑی ہے چنانچہ جب مسئلہ آیا امام خمین رحمت اللہ نے فلسطین کی اسرائیل کے ایمبیسی کو فلسطین سے بدلا تہران میں ریپورٹر گئے آپ عرب نہیں ہیں آجم ایرانی ہیں اور آپ سننی نہیں شیعہ ہیں آپ ان سے کیا ربط ہے آغان نے کہ ہمارا ہر مظلوم سے ربط ہے کہا سے مولا امام خمین نے اپنی طرف سے کہ دیا مولا نے فرما اے میرے بیٹو ہوشار رہو جب بھی ظالم کا مسئلہ آئے تو بہت دشمن رہو مظلوم کا مسئلہ آئے میں نے تیس سال پہلے جب بیس سال پہلے جب ابتدا میں آیا تھا میں نے گفتگو کی تھی جب اکا دکا شیعہ ختل ہو رہا تھا میں نے کہا تھا کہ گناہ انسان جب چھوٹا موٹا کرتا ہے اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے گا اس کا وجود گنہگار ہو جائے گا اسی طرح سے ظلم اگر اس کو کنٹین نہیں کیا گیا اس کو اسی مقام پر ختم نہیں کیا گیا وہ پھیل جائے گا دیکھا نہیں جائے گا کہ کون کٹ رہا یہاں تک کہ تمہارے گھر بھی جلیں گے تمہاری مسجد یں سروات پڑیئے محمد والے محمد وعجل دائش نے جو ظلم کیا ہے سنیوں پر غیر شیعوں پر وہ سب سے زیادہ ہے کل ہی پچاسی عورتیں بچے انسانوں کی قبریں ملی ہیں قبر ملی ایک گڑھا ملا جسے سب کو کٹ دال دیا گیا سب کے سب کے سب کوئی شیعہ نہیں تھا سب کے سب سنی تھے برادرانہ سنت سنی بھائیو سنی تحریک کے لوگو سنی سنو بیدار ہو اس لیے کہ دائش کا ہاتھ قرآن پہ نہیں ہے دائش کا ہاتھ سرکار کے ہاتھ پہ نہیں ہے دائش کا ہاتھ امریکہ کے ہاتھ میں ہے سٹیمپ امریکہ کا لگا ہوا ہے اس کا سمجھنا ضرور ہی ہے اور ہم لوگ خاموش ہو جاتے ہیں جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو بلکل سنڈنا ٹچھا جاتا ہم میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ مجلسوں کو یہ رنگ کیوں دیا کہو امام نے نہیں کہ میں یزید کی بیعت نہیں مج جیسا جو بھی حسینی بننا ہو وقت کے یزیدی کا بیعت سلوات پڑھئیے محمد والے محمد جتنی ہماری انجمنیں بنی ہوئی ہیں جتنی ہماری حیاتیں بنی ہوئی ہیں ماشاءاللو بہتنی سکوٹ سکوٹ کے لوگ بہترین کام کر رہے ہیں جعفری سکوٹ یہاں پر جعفر تیار بہترین خوبصورت کام بہت سے لوگوں نے شہید بھی کل پھرسوں کی بات ہے شریکت الحسین کے دو نوجوانوں پر حملہ کیا گیا ایک جوان شہید وہ ایک زخمی دونوں کے دونوں محافظین ہیں ازاداری کے یقیناً وہ لوگ جو گئے ہیں کاروان کربلا میں پہنچ گئے ہیں یا لیتنی کہنے والے جب تک کہ قیام نہیں کریں گے اسی طرح سے ختم ہوتے رہی ہیں قیام کے لئے کیا آیا اعمال سے عمل کی طرف آئیں اعمال سے ہٹ جائیں عمل پہ آئیں آج جو ہے مولا امام حسین روز عرفہ کا دن ہے بہترین اعمال خوبصورت ماشاءاللہ سب جماع ہوتے ہیں ساری دنیا میں سے میرے پاس بے سہی دعا عرفہ مولا امام حسین پڑے چلیں بہترین بہترچی چیز ہے نہیں کہ رہا ہوں کہ نہ پڑے لیکن ایک دعا کے ٹکڑے کو اپنی زندگی میں عمل کے میدان میں لاتے ہیں زندگی بدل جائے گی اس لئے کہ خدا عبادت نہیں مسجد ہے لا صلات اللہ جار المسجد فی البائن جو مسجد کا پڑوسی ہے وہ گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا مگر یہ کہ بیمار ہو کوئی نہ کوئی وجہ ہو اس کو مسجد میں پڑھنا ضروری ہو لا صلات ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی اگر مسجد میں ہے وہ نہیں کہہ سکتا کہ امام جماعت ہمارے پاس وہ چکر چلی ہوتی یہ چکر کوئی ختم کیجئے دو مومنین کھڑے ہو گئے اگر نماز جماعت ختم ہو گئی ہے دو مومنین ہیں ایک مومن آگے بڑے نماز پڑھائے نماز پڑھانے کے لئے قوم کی سرٹیپیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے اپنے نفس کی سرٹیپیکٹ ہونا ہے میری طرف سے نہیں ہے مومن کے اقوال اسلام کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے آسان مسئلہ کس کے لئے جو عملی میدان میں آگر عملی میدان میں نہیں آئیں گے تو نہیں ہوگا تفریقے میں پڑھیں گے آج ہم دو پہ فوکس کر رہے ہیں ایک تو ولایت پورے عشرے میں اس کے بعد محمد آئے محمد آج ہم لوگ جتنے بھی مقاتب فکر اسلامی ہیں ان کو جوڑنے کا واحد طریقہ یہ ہے کامنولوجی پہ کام کریں کامنولوجی کیا ہے ہم دونوں کے کامن انٹریس کیا ہیں پہلا کامن انٹریس یہ کریں قرآن کہتا کہ تعلیم ضرور ہے اقراب اس میں رب کل لذی سنی بھی یہ کوشش کرے دیوبندی بھی یہ کوشش کرے شیعہ بھی کوشش کرے وہ اخبار ہی اپنے آپ کو کہنے والا بھی یہ کوشش کرے کہ نئی نسلیں کوئی جاہل نہیں رہیں جو موٹر کا حملہ کر رہا ہے بندوں کا حملہ کر رہا مار رہا ہیں اگر اس کو تعلیم دے دے تعلیم یافتہ بنا دے دشمن کو بھی اللہ جاہل نہ رکھے دشمن اگر پڑا لکھا اس کے سامنے بیٹھ کے بات کر سکتے ہم لوگ اگر دشمن جاہل ہے تو جہالت کی بنا پر اسے گفتہ کو نہیں کر سکتے ہم لوگ تو پہلا ہمارا کام کیا ہونا چاہیے قرآن کے اعتبار سے تعلیم میں ہمارا کوئی بچہ سڑکوں پہ چلنے والے بچوں سے جو بزرگ رہتے ہیں اسے پوچھے بچو اب یہ کلاس کا ٹائم ہے سکول کا ٹائم ہے تم لگ یہاں کیوں ہو اس وقت ٹائم کو کیوں گزار رہے ہو سب کی ذمہ دار ہے ہم سب مل کر 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 اس میں سنی شیعہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے سب کا دل چسپ ہے صفائی کرنے کے لئے کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے کراچی کو صاف رکھنا ہے شیعہ نوجوان سنی نوجوان مل کے کریں یہ محلے میں تہہ کریں کہ محلے میں فساد نہیں ہوگا بے ہجاب عورت نہیں جائے گی آپ اس میں کوشش کر یہ تو کوئی مسئلہ شیعوں کا نہیں ہے مسئلہ سارے دین کا مسئلہ ہے اگر دین کے خطوط پر کام کریں گے تو ہمارے پاس یونیٹی ملے گی اگر دین کے خطوط سے ہٹ جائیں گے خط دین گائیڈ ہمارا ایک ہے رسول ہمارا ایک ہے ہمارے افکار ایک ہے سب کچھ ایک ہمارا دشمن بھی ایک ہے کم دشمن کو تو ایک سمجھیں ہم لوگ جو ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں شب آشور ہے میں آپ لوگوں پھر میں تعقید کروں گا میری طرف سے نہیں مولا امام حسین علیہ صلات و سلام یہ پاک و پاک ازا قربانی کو ملی مد بنائی ہے قومی مد بنائی ہے اللہ کے لئے انڈونیشیا میں ایک سنی نے دعا کمیل پڑھنے کے بعد ایک جملہ کہا دونٹ لیٹ شیعہ ہیجک امام علی اللہ اکبر خطرناک جملہ ہے کہیں ایسا نہ کہ شیعہ حضرات مولا علی کو ہیجک کر لیں علی شیعوں کا نہیں ہے ساری انسانیت کا ہے ہم نے ہیجک میرا جملہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے ہیجک کر لیا دعا کمیل کتنی خوبصورت برادران سلفی حضرات وحابی حضرات کے ساتھ بیٹھیں پڑھیں دعا کمیل کہیں پر کسی کا نام نہیں سوائے اللہ کے کہیں پر کچھ نہیں ہے فریاد حضرت پروردگار سے اور اتنی کلوزنس فصبرتو فصبرتو فلعظام کیف اسبرو على فراق پروردگار تیرے عذاب پر بھی تو صبر کر لوں گا لیکن تیرے جدائی پر صبر کیسے کروں توحید کے کس مقام پر مولا فرما رہا ہے کوئی بتا دیں کسی وہابی کتاب اس طرح کی چیز بتا دیں توحید بتا دیں نہیں ہے ہم لوگ نے پروپگیٹ نہیں کیا ہم نے حیجا کیا ہے اسی پاکستان میں میرے بچپنے میں جو مجلسیں سنا کرتے تھے مرہم رشید رابی علی اللہ مقامہ کے یہاں کے جلوس میں جو ہمارے پاس اطلاعات آتی تھی اخبار آتے تھے کراچی میں سہارا سنی مجمع شریک ہوتا تھا اکثر کم از کم دیکھنے کو آتے تھے اب کتنا کنفائنڈ ہو گیا اب ہمارے جلوسوں کو اتنا کنفائنڈ کیا کہ صرف شیعہ کہاں کر دیا ہم نے کیا کر دیا ہم نے میمبروں پہ جانے والے خطبہ شعورہ ان سب کی ذمہ داری ہے کہیں ایسا نہ ہوں کہ امام حسین کو ہم شیعوں کی پروپرٹی بنائیں امام حسین بدل مہجتہو لیستن بدل مہجتہو فی کا لیستن قد عبادک عن الجہالہ اے پروردگار حسین نے دیں سب کچھ دے دیا سب سے زیادہ جو چیز دیا ہے اس کی اس کا عزت احترام بھی حسین نے دے دیا اس کا مقام عزت بھی دے دیا کہہ کے لیے تاکہ بندوں کو جہالت سے جگھائیں چیہوں کو نہیں ہے بندوں اس یونیورسالٹی میسیج آف یونیورسالٹی کو ہم لوگ کمیونیل بننا بنا ہے میں نوجوانوں سے ویسٹرن کنٹری میں جب جاتا ہوں یہ جملہ کہتا ہوں محمد واری محمد معجل اگر کوئی یونیورسٹی میں کالیجز میں یا سکول میں ہائی سکول میں یہ بچے بہت ہشار ہونا آئندہ جو ہے جو جال پھیلائی گئی ہے اتنی قوی جال ہے کہ اندازہ نہیں کر سکتے ہم لوگ دشمن کتنا قوی ہے دشمن کتنا قائیاں ہے ہم کو بالکل ہمارے ہاتھ پائے سب کو توڑ کے بٹھا دیا ہے ہمیں اٹھنے کا دم نہیں ہے ہمیں اٹھنے کا دم نہیں ہے اس کے لئے کام کی ضرورت ہے ہم نے دشمن کو دشمن نہیں سمجھا ہے جب سکول میں کوئی بچہ پوچھے کوئی اگر کلاس میٹ پوچھے what is your book تمہاری کتاب کیا ہے سٹوپٹ نہیں ہماری کتاب نہیں ہے قرآن کتاب انسانیت ہے شہر و رمضان اللہ ذی انزلا فیہا القرآن خودلن ناس انسانوں کی ہدایت کے لئے ہم نے کیا کیا قرآن کو ہماری کتاب مولا اے کائنات مولا اے کائنات میرے مولا مولا اے کائنات کا رسول اللہ رحمت اللہ عالمین ہم نے کیا کر دیا کمینل بنا دیا امام حسین کون ہے یونیورسل میسیج کا دینے والا حسین ہے جس نے کہا کبھی ظالم کے سامنے جھکنا نہیں کبھی جاہل کے سامنے جھکنا نہیں کبھی بے پرہزگار انسان کے سامنے جھکنا نہیں دیکھو مولا نے سام بتا دیا میں کون ہوں نہنوں انہ یہ ہم ہیں یزید کون ہے یزید شارب و خمور شراب کا پینے والا اب شراب کا پینے والا حسین کہلا نہیں سکتا قاتل لنفس المحرم بے گناہ ہوں کو مارنے والا بے گناہ ہوں کو مارنے والا حسین نہیں ہو سکتا معلن الفسق علی الاعلان فسق کو فجور کرنے والا حسین نہیں بن سکتا امام نے پورے خط کھینج دی جس کو کہتے ہیں ریڈ لائن ریڈ لائن کھینج دیا بتا دیا کہ میں کون ہوں اور یزید کون ہے اور ہر دور کا یزید بھی سمجھ لے ہر دور کا حسین بھی سمجھ لے حسین نے بتایا مجھے اپنے گھر میں محدود مت کرو میں کائنات کا ہوں ہم نے محدود کر دیا اس کو میں یہاں کے جو پڑے لکھے نوجوان بچے اپنی جتنی انرجی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ حسین نے دیجئے اس انرجی کو پوزیٹیو لگائیے تعلیم کیسے دے سکتا ہوں بچوں کو کیسے پڑھا سکتا ہوں اپنے محلے میں میرا ایک اپنا دور میرے بچپنے میں میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا میں گیارہ سال کا بچہ تھا چالیس بچوں کو پڑھاتا تھا دو دو روپی میں اس دمانے ملتے تھے دو دو روپی اسی روپی بہت بڑی بات میں سال دے رہا ہوں میں تعلیم میں ہم نے حاصل کیا اس طرح سے حاصل کیا چراخ تلے جو بیٹھ نہیں سکتے تھے گھر میں وہ باہر کے چراخ میں جا کے پڑھتے تھے ان چیزوں کو بھولائیے نہیں دی نہیں ان بچوں کو بچائیے قو انفسکم و اہلیکم نارا قرآن نے کہا تھا نفسوں کو بھی بچاؤ آگ سے اور ایک جملہ میں نے کہا ہے اس پہ بہت زیادہ کام کرنا یہ یاد رکھ لیجئے جنت میں ہائیں تو جنت میں جائیں گے سمگھیں کہ کوشش کریں جنت میں ہائیں تو جنت میں جائیں گے جہنم میں ہائیں تو جہنم میں جائیں گے پہلے دنیا کو جنت بنائیے تو جنت میں جائیں گے ثلوات بڑیے محمد والے محمد الگ میرے بہنیں اس جو سن رہی ہیں آج کل جو کامیاب پروگرام جو عورتوں کے لئے چل رہے ہیں وہ ہاؤ ٹو میک ڈش دو ڈش میں فسے ہوئے ہیں ہم لوگ سب یا ڈش آئنٹینہ یا یہ ڈش ہزاروں جانے قربان جب بول دیتا ہے تو علی کبھی اس حرف کو ہٹا نہیں سکتا جس کی جس کی پوری کوشش پیٹ 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 اس کی قیمت وہی ہے جو پیٹ سے نکلتا ہے اللہ اکبر مولا علی سلوات پڑھئے محمد والے محمد محمد والے محمد اگر ما یہ جورت یا اگر یہ ما یہ جورت کرتا تو شاید مجھے میمبر سے اتار لیتے آپ مولا علی کا قول ہے بھئی کوئی معاملی مسئلہ نہیں ہے ہماری پوری حمد میری بہنوں سے گزارش ہے اسی پروگرام سے سیکھئے شارٹ ٹائم میں اچھی غزہ صحت یافتہ غزہ بنانا کم پیسے میں کیسے کر سکتے ہیں ٹائم کم سے کم خرچ کیجئے پوری زندگی کیچن میں مت گزاریے پوری زندگی تربیت اولاد میں گزاریے آپ کے گودوں سے بہت پل سکتے ہیں آپ کے گودوں سے میراج جاتے ہیں اس لئے امام خبنی نے کہا از دومن زن مرد با میراج میرود اللہ اکبر عورت کے دامن سے مرد جو ہے میراج پہ جا سکتا ہے کتنے خوبصورت جملے ہیں یہ ان پہ کام ہونا چاہیے ان پہ ورک ہونا چاہیے ان پہ سٹرگل ہونا چاہیے میں جو بیان کر رہا ہوں یہ تیزی سے میں چاہتا تو آپ کو یقیناً یاد کر لیجئے میرے اللہ نے وہ توفیق دی ہے خطابت ہے میں آپ کو اٹھا بٹھا سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں آپ لوگ یہ دس دن جو محنتیں کی ہیں اس کا خلاصہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ اعمال سے عمل کی طرف آ جائیے مجلس اعمال ہے عمل نہیں ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے ماشاءاللہ مجموعہ اتنا بڑا آگے مولانا ہے بہت اچھی مجلس ہے ہم بھی نہیں یہ اعمال ہے اس میں مجلس میں آنا عبادت ہے بیٹھنا عبادت ہے سلوات پڑھنا عبادت ہے مل کے اٹھ بیٹھنا عبادت ہے خوبصورت چیز ہے مگر مجلس عمل نہیں ہے یہاں سے اٹھ کے جا کر کے مجلس کے اعمال کو عمل سے بدلیں گے حسین کہیں گے تو میرا ہے سلوات پڑھے محمد والے محمد اللہ محمد وعجل فرج ماشاءاللہ بچے کو سمجھ میں آگئی بات سمجھا اچھی طرح سے نوجوانوں انڈروائٹ کے حوالے مت ہو جاؤ نوجوانوں آئی فون کے حوالے مت ہو جاؤ نوجوانوں واتس اپ کے حوالے مت ہو جاؤ نوجوانوں حوالے ہو جاؤ قرآن کے اپنے آپ کو قرآن کی طرف لے جاؤ اور نامید حجمت ہو لا تقنت من رحمت اللہ اللہ کے رحمت سے کہہ میں مایوز نہیں یہ جو سیچویشن کیوں کریئٹ کی جاتی ہے میں نے اشارہ کیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے سمجھے سیچویشن جو دنیا میں کریئٹ کی جاتی ہے کیوں آج آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ بے گھر کون ہے مسلمان ہے سب سے زیادہ پناہندگان کون ہے مسلمان ہے سب سے زیادہ ٹینٹوں پہ کون ہے مسلمان ہے سب سے زیادہ جنگ کی لپیٹ میں کون ہے مسلمان ہے سب سے زیادہ دولت کس کے پاس ہے مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ زمین کسے پاس ہے مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ ریزورسز کس کے پاس ہیں مسلمان اب سمجھ میں علی سے ہٹنے تک ہم لوگ مولا کائنات سے ہٹنے کے بعد کہاں تک پہنچ گئے لانے کا طریقہ کمینل طریقہ نہیں ہے یونیورسل طریقہ یونیورسل طریقہ کیا جس کو رہبر کبیر مسلسل کہتے چلے جاتے ہیں دیکھو بھئی تمہارے جملوں میں تمہاری محفلوں میں آئیسی باتیں مت کہاں میں نے کئی مرتبہ کہاں اس کو مرد ہو رہا تھا ہوں مثال دیتا ہوں اچھی طرح سے دیکھئے ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پر میرا بچہ آپ کا بچہ ہمارے گھروں میں پلا تو بچپنے سے کیا سنے گا ابھی وہ کرالنگ کرتے ہوئے رینگتے ہوئے جو کھڑے ہونے لگتا ہے گرنے لگتا ہے یا علی ہم لوگ سکھاتے ہوئی ہیں نبی ہمارا بچہ سیکھا وہ دوسرے کے گھر میں بچہ وہ نام سنا نہیں دوسرے کے گھر میں جو بچے پیدا ہوئے دیکھیں حدیث سناتا ہوں میں کل مولود یولد علی الفطرہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے ثم ابوائے یحویدانہی ویمجسانہی وینصرانہی ہر بچہ فطرت پر ہے یعنی فطرت کیا ہے اللہ کی عبادت اللہ کی طرف جانا لیکن اس کے ماں باپ کیا بنا دیتے ہیں کسی کو یہودی کسی کو مسیحی کسی کو مجوسی کسی کو شیعہ کسی کو سنی کسی کو بریلوی کسی کو دیوبندی کسی کو کچھ کون بنا رہے ہیں ماں باپ وہ بچہ بنا نہیں ہے بچہ ہے راو میٹیریل اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی اس راو میٹیریل کو کیسے ڈھالیں آپ کے ہاتھ میں ہیں تو ہم نے ڈھال لیا یا علی کہہ کر حسن کہہ کر حسین کہہ اہل بیت کے نام لیا خدا اللہ اکلا شکر ہے کہ اس گھر آنے سے خدا نے پیدا کی اس کی بھی ذمہ داریاں ہم پر بہت زیادہ ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہاں آگئے کتنے چانس تھے آگر کسی گھر میں پیدا ہوتے اس لئے ہم تو بھلاتے ہی نہیں ہم تو دعوت تبلیغ کا نام شیعہ لیتا ہی نہیں یہ سمجھتا ہے کہ اپنا گھر ہے جنت بھرگی تو میری جگہ کیا ہوگی اپنا گھر سمجھتا ہے جنت کو اس لئے وہ دعوت ہی نہیں دیتا تبلیغ ہی نہیں کرتا اس لئے کرتا ہی نہیں وہ تبلیغ نہیں ہونا چاہیے بلکہ دروازوں کو بند کر لیتا ہم نے دروازوں کو بند کر لیا دین اسلام جو واسد دین ہے تو میرے گھر میں میرا بچہ علی سن کے بڑا علی کا نام مولا علی کا نام یاؤ علی مدد سن کے آگے بڑا فلان کا بچہ وہ سنا ہی نہیں تو وہ دشمن اہل بیت کہاں سے ہو گیا شعرہ سے گزارش کرتا ہوں حیاتوں سے گزارش کرتا ہوں مجلسوں محفلے میں ناؤ ربیلال کے دن جو قیامت مچانے والوں سے قیامت مچانے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بچے کو علی کو معرف کروائیے علی کو پہچنوائیے امام حسن کو پہچنوائیے امام حسین کو پہچنوائیے نفرت سے نہیں پہچنوا سکتے محبتوں سے پہچنوائیے دین نے نہیں سکھایا رہبر نے یہ فتوہ نہیں دیا حکم دیا کہ دوسروں کے مقدسات پر آپ حملہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ غلط چیز ہیں نہیں یونوں اجازت دیتا ہے پہلے تو قانون نہیں دیتا ہے اسلام نہیں دیتا ہے اجازت آپ اپنے علم کے ذریعے سے میں نے بہترین دلیل پیش کی تھی معصوم کس سے بہتر کیا دلیل ہو سکتی سب سے زیادہ اگر متاثر کوئی ہو سکتا ہے مولا علی سے تاریخ میں اس سے زیادہ مظلوم کوئی ہو ہی نہیں سکتا مولا علی جیسا مظلوم وہ مظلوم نے پچیس سال بتایا احتجاجات ایم معصومین بہت بڑا چپٹر ہے احتجاجات امیر المومنین احتجاجات یعنی مولا نے دلیل پیش کیے میں کیوں ایبل ہوں تمہیں لیڈ کرنے کا میں کیوں امام بن سکتا ہوں کیسے بن سکتا ہوں مجھ میں یہ صلاحیت موجود ہے مولا نے ثابت کیا ہے موجود ہے کتابیں موجود ہیں احتجاجات جہاں پہ دلیل پیش کیا ہے نیجل بلاغاب مولا نے پیش کیا ہے میں کون ہوں اہلِ بایت کون ہے وی آر کمپلیٹی ڈیفرینٹ دن یو بتایا ضرور ہے مولا نے لیکن پورے پچیس سال کی پچیس سال کی پچیس سال کی مولا علی کی زندگی میں ایک گندہ جملہ سنا دیجئے جس طرح سے ہم بکتے ہیں پھر علی کے چاہنے والے کیا ہوں گئے پھر ہم کہتے ہیں مولا کے چاہنے والے نہیں بھئی مولا کے چاہنے والا وہ جو مولا جو کہیں عمل کر کے بتائیں اس پر عمل کریں سب سے زیادہ متاثر شخص متاثر ذات جس کی وجہ سے کائنات ہم تو ہزاروں جانے قربان ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے یعنی سب علی پہ سپنا اپنا لٹا دینا چاہیے وہ خود یہ سوچیں ابھی سے کیا دینا چاہیے یعنی سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے وہ خود یہ سوچیں اب اسے کیا دینا چاہیے نامِ علی ہے اصل میں ایک ایسے ربد کا یاد ان کو رکھ کے سب کو بھلا دینا چاہیے بجنے نہ پائے آتشِ حبِ علی کبھی اس آگ کو ہمیشہ ہوا دینا اللہ 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 صلی اللہ محمد آری محمد حجی جو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں مجبعے کو سادگی کسے ہیں ان سے ہوشیار رہی ہے اس کا نام ہے ایموشنل بلیک میل کیسا ایموشنل بلیک میل پنجاب کے ایک شہر کا نام نہیں لیتا وہاں گیا تھا میں ایک دن پہلے معلومہ بہت کچھ ہوا اور خطیب نے یہ کہا جو نماز میں شہدتِ سالے سال نہیں پڑے گا وہ حلالی نہیں ہے ایموشنل بلیک میل ریشنل ہی ہے ایموشنل بلیک میل ہے اوہ مجمع جھن گیا میں نے دوسرے دن کہا ان سے کہیے ان کے والد نہیں پڑے تھے تو کیا اصل بات پڑھئیے محمد محمد غیر منطقی بات کرتے کیوں ہوں اللوجیکل بات کیوں کرتے ہو ایک منٹ کی واہوا لینا کمال ہے یا اللہ سے داد لینا کمال ہے یہ پھورے مجمع کو راضی کرنا تھا گھنٹہ بول سکتا ماشاءاللہ اتنی ایبیلٹی ہے آپ لوگ بہت خوش ہو جائیں گے مزا آگیا نہیں مجھے قیامت پر پوچھا جائے گا تجھے جب موقع ملا تھا ملیر میں پیام اصلی حسین کو سنایا کیوں نہیں دین کے پیام کو بتایا کیوں نہیں اگر نہیں بتائے گا تو بتوک ایک گھنٹہ نہیں لے رہا ہے کتنا مجمع کا ہزاروں کا مجمع ہے ہزاروں کا مجمع آسان وصلہ نہیں ہے اگر دس ہزار مومنین یہاں پر جمع ہیں تو تیس ہزار گھنٹے ہیں ماجلس میں آنے واپس جانے تک ایک ایک مومن تین گھنٹے خرچ کرتا ہے دس ہزار کے معنی تیس ہزار تیس ہزار گھنٹوں کی ذمہ داری میرے گردن پر ہے معاملی نے سمجھے ممبر پر جانے والے کوئی ممبر جو ہے کوئی آسان چیز ہے مائک آسان چیز ہے جی نہیں یہ ذمہ داری کی جگہ ہے اسی لئے کہا ممبر رسول ہے سلوات پڑھئیے محمد والے محمد 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 وعجل گزار گزارش سب مل کئی نرے حیدری نرے حیدری نرے حیدری اس کے فروٹس دیکھوگے اگر برا عمل کروگے اس کے فروٹس بھی سامنے دیکھوگے اس کا نتیجہ بھی تم دیکھوگے آپ لوگ نتیجہوں کو تقدیر کو اپنے ہاتھوں سے بنائیے کبھی مت بیٹھئے اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے مولا مجھے دے دیں گے اوپر سے اس طرح کا کوئی بات نہیں ہوئی ہے سرکار کے پاس ایک شخص آیا مولا اے رسول اللہ میرے پاس کھانا پھینے کو نہیں ہے سرکار نے کہا یہ کلوڑا ہے جاؤ جنگل میں لکڑیاں مناو لے کر کے آؤ بیچو کھاؤ رسول اللہ نے بتایا سورس دینا ہمارا کام ہے رزق دینا اللہ کی طرف سے اور اس کام نہیں دے سکتا مگر سورس پیدا کرنا سلاللہ علیہ یا ابو عبداللہ میں ایک ایک فرد کا مشکور حد نگاہ میرے سامنے مجمع ہے بہت زہمتیں آپ نے اٹھائیں آئے اس لیے کہ اس مظلوم کو سمجھیں جو اکیلا پکارتا رہا حل من ناصر ینصرنا یہ آواز امام حسین ختم نہیں ہوئی ہے یہ آواز ابھی ہے اس لیے کہ حسین کون ہے دین است حسین السلام علیکم یا انصار دین اللہ امام حسین نہیں ہے دین ہے دین ٹوٹل دین ہے ٹوٹل ریلیجن شبہ آشور ہے یہ جو روایت ہے نفس المحموم یہ مسائب کی کتاب کوئی زاکرات جو زاکری کرتی میری بہنیں ان سے گزارش ہے ادھر ادھر کے مسائب مت پڑی ہے یہ کتاب کو یہاں تک علماء نے کہا پورے روایت کو آپ لے کے ممبر پر پڑی ہے سب صحیح ہیں یعنی اتنی موشہی یہ محدث قمی جو صاحب مفاتل جنہ ہے جو صاحب مفاتل جنہ ہے ان کی کتاب نفس المحموم ہے راوی معصوم ہے امام سجد شبہ آشور تھی میری تیمار داری میری پپی میرے پہلوں میں بیٹھ کے کر رہی تھی خیمے کے گوشے میرے بابا تلوار کو صاف کر رہا تھا یا دنیا یا دنیا کم لک من خلیلی کم لک من الاشراق والاسیلی اے دنیا کتنے دوستوں کو تُو نے چھین لیا کتنے دوستوں کو تُو نے چھین لیا تُو نے کتنے دوستوں کو چھین لیا اور تُو دنیا ایسی ہے ایک کے بجائے دوسرا چلا جائے یہ بھی نہیں ممکن نہیں ہے جس کا ٹائم آنا ہے سب کو جانا ہے سب کا راستہ اسی طرف ہے اشعار سے مولا فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا یہ میرے بابا کی آخری رات ہے جہاں میں سمجھا میری پھوپی اممہ بھی سمجھ گئیں کہ یہ بھائی کی آخری رات ہے پنجتن کے نشانی ہے ایک واحد ہے جو مساؤں یہ بھے پنجتن میں شریک ہے شریکت الحسین نہیں شریک ہے یہ پنجتن ہے جب نانا گئے زینب شریک تھی جب ماں گئیں زینب شریک تھی جب بابا گئے ماں زینب شریک تھی بھائی حسن گیا زینب شریک تھی اب حسین جا رہے ہیں زینب شریک ہے جب یہ اشعار سنیں تو زینب خڑی ہو گئی آہستہ چلی بھائی اپنے بھائی کی طرف گری پھر اٹھی گری پھر اٹھی شاید قبر ٹوٹ گئی تھی اے میرے ماں جائے کیا یہ ممکن ہے کیا یہ ممکن ہے کہ آج کا دن ٹل جائے کل کا ایک روز ٹل جائے مولا امام حسین نے کہا نا نا بہن یہ تقدیرات الہیہ ہیں ہمیں جانا ہے کوئی اور راستہ نہیں ہے زینب نے موپے تماشے مارے الیوم ماتا جدی الیوم ماتت امی الیوم ماتا ابی الیوم ماتا اخی آج کے دن نانا مر گئے